ہمسکار سواغت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں امید گرگ شکلہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ روور پرگیان نے چاند کو لے کر ایسی کیا جانکاری بھیجی ہے جس سے دیکھ اور سن کر ویگیانک بھی حیران سورے کی تیاری ہمسکار میں ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ آخر بھدرا کال کے بعد رکشہ بندن بنانے کا کون سا صحیح سمیں ہے کیا مورت ہے یہ ساری جانکاری میں آپ کو دکھا اور شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں ہاپور کی گھٹنا سے جڑی ہوئی بڑی خبر آئی ہے سی ایم یوگی نے پوری ماملے کا سنگیان لیتے ہوئے جانچ کمیٹی کا گھٹن کر دیا ہے تین سادسیت جانچ کمیٹی اب پوری ماملے کی جانچ پرتال کرے گی ایک ہفتے کی بھی تر ریپورٹ پیش کرے گی ٹیم میرٹ کے کمیشنر آئی جی اور ڈی آئی جی اس ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں مراد آباد کے ڈی آئی جی بھی اس ٹیم میں شامل ہیں ہر پہلو سے ماملے کی جانچ کی جائے گی پولیس اور وکیلوں کے بیچ یہاں پر ٹکرا ہوا تھا سی ایم یوگی آدھتنات میں پوری ماملے کا سنگیان لیا اور ساتھ ہی کمیٹی گھٹن کرنے کا نردیش بھی دیا جس کے بعد تین سادسیت جانچ کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے ایک ہفتے کی بھی تر یہ کمیٹی پوری ماملے کی جانچ کرے گی ویوات کے پیچھے کی اصل وجہ کیا رہی کیوں یہاں پر یہ نوبت آ گئی اور اس کے بعد ریپورٹ تیار کر وہ ریپورٹ شاسن کو بھیجی جائے گی لکھنو سے ہمارے سوگی سنکیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سنکیت کیا جانکاری کیا آپڈیٹ آپ کے پاس مکہ منتری یوگی آئی ایتنات نے اس گھٹنا کو سنگیان میں لیا ہے جو میرٹ میں گھٹنا ہوئی اس گھٹنا کو سنگیان میں لے کر مکہ منتری یوگی آئی ایتنات نے افسروں سے باتشیت کی اور اس کے بعد تین سدسی ایسائیٹی ٹیم کا گھٹن کیا ہے اور اس میں میرٹ کے کمیشنر اور میرٹ کے آئی جی اس کمیٹی میں سامل ہیں اس کے علاوہ ڈی آئی جی میرٹ ڈی آئی جی مراد آباد کو اس کمیٹی میں سامل کیا ہے تو ایسے میں تین سدسی ایک کمیٹی گھٹن کی گئی ہے اس آئی ٹی کا گھٹن کیا ہے مکھونٹری یوگی آیتنات کے نردیش پر اور اس نے سات دینوں کے بھیتر مکھونٹری یوگی آیتنات نے پورے گھٹنا کرم کو لے کر ریپورٹ بھی طلب کی ہے بہت شکریہ سنکیت آپ کا ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے جانکاریم تک پہنچانے کے لئے تو بڑی جانکاری ہے کہ سی ایم یوگی آدھتنات کے نردیش پر کمیٹی کا گھٹن کر دیا گیا ہے تین سادستی جانچ کمیٹی پورے ماملے کی جانچ کرے گی اور ایک ہفتے کے بھیتر ریپورٹ پیش کی جائے گی تو میرٹ کے کمیشنر آئی جی اور ڈی آئی جی مراد آباد کو اس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے یہاں پر اس پورے ماملے کی جانچ پرتال کے دوران دونوں ہی پکشوں سے باتچیت کی جائے گی یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہاں پر کیوں ٹکراو کی یہ نوبت بنی حالات کس طریقے سے بگڑ گئے ان تمام بندوں پر جانچ ریپورٹ تیار کرنے کے بعد وہ ریپورٹ ایک ہفتے کی بھیتر شاسن کو بھیجی جائے گی پھر اس ماملے میں کاربائی دیکھنے کو مل سکتی ہے سبھی پہلوں کی فلحال گہنتہ سے جانچ کی جائے گی تو ہاپور کی گھٹنا سے جڑی یہ بڑی خبر آئی ہے سی ایم یوگی کی نردیش پر ہی کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اور یہ کمیٹی اگلے ایک ہفتے تک ہاپور میں جا کر اس ٹکراو کی وجہوں کی پرتال کرے گی دونوں ہی پکشوں سے سوال جواب کیا جائے گا اور اس کے آدھار پر جو ریپورٹ تیار ہوگی وہ مکہ منتری یوگی آدھتنات کو بھیجی جائے گی ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ میرٹ کے کمیشنر آئی جی اور ڈی آئی جی مراد آباد اس ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں ہر پہلو سے ماملے کی جانچ پرتال کے بعد ریپورٹ شاسن کو سوپی جائے گی پولیس اور وکیلوں کی بھیج یہاں پر ٹکراو ہوا تھا اور اسی ٹکراو کا سنگیان لیتے ہوئے یہاں ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے جو ٹیم اب جانچ پرتال کرنے والی ہے کوچ چاند پر وجہ حاصل کیا لیکن اس روک کے سائنٹسٹ یہی پر رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ اب تین دن بعد سورے مشن کی باری ہے دیکھئے ایک ریپورٹ تیس اگس کی شام لینڈر وکرم بڑے ہی شان سے چاند پر اترا تھا جس کے دھائی گھنٹے کے بعد روگر پرگیان لینڈر سے نکلا اور چاند کے رہسیوں کی پرتال کرنے میں جھٹ گیا جس کے بارے میں ابھی تک جانکاری کسی دوسرے دیش کے پاس نہیں ہے اب لینڈر وکرم اور روگر پرگیان چاند پر ایک ہفتہ گزار چکے ہیں یعنی کہ چاند کا آدھر دن پورا کر لیا گیا ہے اس دوران وکرم لینڈر اور روگر نے کئی شاندار خوچ کی ہے اور نئی جانکاریا اس رو کے ویڈیانیکوں کو بھیجی ہے ابھی لینڈر اور روگر دونوں میں پیلوڈ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں نئے نئے ڈیٹا جاری کر رہے ہیں لینڈر نے چنرما کے دکشنی دھروم میں سوف لینڈنگ کی تھی پرگیان لگاتا چاند کے ستہ پر چہل قدمی کر رہا تھا پچھلے ایک ہفتے کے دوران اس رو نے روگر کی کچھ تصویریں بھی جاری کی تھی منگلوار کو روگر پرگیان نے اس رو کے سائنٹسٹوں کو ایسی جانکاری مہیا کرائی جس سے اب چنرما کے انسولچے راز کے ریسرچ کا تائرہ بڑھ گیا ہے منگلوار کی رات روگر پرگیان نے یہ کھلاسہ کیا ہے کہ چاند کے دکشنی دھروم میں آکسیزن موجود ہے یہ کام اس میں لگے صرف چاند کی ستہ پر موجود کھنیجوں اور رسائنوں کی کھوچ کے لیے بھیجا گیا ہے لائی بی ایس چاند کی ستہ پر تیور لیزر کرنے فیٹ کر اس سے نکلنے والے پلازما کا انالائزز کرتا ہے یہ لیزر کرنے زیادہ تیورتہ کے ساتھ پتھر یا مٹی پر گیتی ہیں جس سے وہاں پر بہت گرم پلازما پیدا ہوتا ہے پلازما سے نکلنے والی روشنی یہ بتاتی ہے کہ ستہ پر کس طرح کے کھنیج یا رسائنوں کی موجودکی ہے چاند پر بستی بسانے کی باتیں ایسے سے ہوتی آئی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ چاند پر پانی کی موجودکی ہو روور نے چاند پر آکسیزن کو ڈھونڈ نکالا ہے تو وہیں اب ہائیڈروزن کی کھوچ جاری ہے یہ دونوں مل کر پانی بنا سکتے ہیں یعنی کہ چاند پر جیون کے لیے آکسیزن کے ساتھ ساتھ ہائیڈروزن کی بھی درکار ہے بھویشے میں اگر چاند پر آشیانے کا سپنا ساکار کرنا ہے تو دونوں کی ضرورت ہے وہیں آکسیزن کے بعد چاند پر سلفر ملنے کی بھی پوشٹی کی گئی ہے یہ ہلکے پیلے رنگ کا رسائن ہے یہ سونا اور پلیٹینم کو چھوڑ کر سبھی دھاتووں سے ریاکٹ کرتا ہے جس سے سلفائٹس بنتا ہے سلفر ایسیڈ، فرٹیلائزر، کار بیٹری تیل ریفائننگ کے کام آتا ہے یعنی کہ سلف ینتر لے کر جانا ہے وہی پر یہ ساری چیزیں سمبھم ہو سکتی ہیں چاند کی ستہ پر بھاری ماترہ میں الومینیم بھی ملا ہے یعنی کہ انسانوں کے کام کی کئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں الومینیم سے کارڈی، برطن، کھڑکیاں بنائی جا سکتی ہیں چاند پر کیلشیم بھی ملا ہے ان کا استعمال کئی طرح کے میٹیکل پروڈیکٹس میں ہو سکتا ہے کیلشیم کاربونیٹ کی مدد سے سیمنٹ یا پھر موٹرار بنائی جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں چاند کی ستہ پر لوہا ملنے کی بھی پوشٹی کی گئی ہے دنیا میں الومینیم کے بعد سب سے زیادہ لوہا ہی پایا جاتا ہے ان کے علاوہ کرومیم، ٹائٹینیم، مگنیز، سیلیکون بھی چاند کی ستہ پر ملے ہیں تو اس طرح چاند کی ستہ سے روور پرگیان کو تھاتو کا بھنڈال ملا ہے جو آنے والے دنوں میں ویجیانکوں کے بہت کام آنے والا ہے ان کے ملنے کے بعد اب اس روکے سائنٹیسٹ آگلے مشن پر جھوٹیں گے حالی میں وکرم لینڈر نے چاند کی تاپمان کے بارے میں بھی جانکاری دی تھی وکرم لینڈر میں لگے خاص تھرمامیٹر نے بتایا تھا کہ چاند کی ستہ کے اوپر اور ستہ سے 10 سنٹیمیٹر نیچے کی تاپمان میں بہت انتر ہے چاسٹے پیلوڈ نے یہ کام کیا تھا چاسٹے نے چاند کی اوپری ستہ پر تاپمان 50 سے 60 ڈگری سیلسیس کے بیچ دکھایا تھا زمین کے نیچے پارا مائنس 10 ڈگری سیلسیس تھا چاند کا آدھا دن بیٹ گیا اور ابھی آدھا دن باقی ہے ایسے میں امید ہے کہ ابھی کئی اور اہم جانکاریاں ملیں گی بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی اسرو نے تیس اگست کو چاند پر ویجے کیا اور اسرو کے سائنٹس بس یہی رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ اب ان کی جو باری ہے وہ مشن سورے کی ہے دیکھئے ایک ریپورٹ we have achieved soft landing on the moon india is on the moon مشن چندریان کی سفلتہ کے بعد روور پرگیان چندرما کے اس اندھیرے کونے میں چھپے رہسوں سے پڑھتا اٹھا رہا ہے جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں جا پائی چندرما کی ہر ستہ پر پرگیان جیون کی خوچ کر رہا ہے مشن چندریان سے ملنے والی جانکاری سے پوری دنیا کو فائدہ ہونے والا ہے چندریان کی کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے آج ہندوستان اسپیس کا بوس بن چکا ہے اور دنیا بھی اس بات کو مان رہی ہے کہ اب بھارت کے دکھائے راستے پر دوسرے دیش چلنے والے ہیں چندریان ٹو کے پردچن جہاں ہے وہ ستھان آج سے تیرنگا پوائنٹ کہلائے گا اور جہاں پر چندریان تھری کا مون لینڈر پہنچا ہے وہ ستھان آج سے شیو شکتی پوائنٹ کہلائے گا اسرو نے چندرما پر وجہ پائی ہے اور ابھی وہ رکھنے والا نہیں ہے دنیا بھی چندریان مشن کو دیکھ کر خوش ہے اس بیچ اسرو نے ایسا اعلان کر دیا کہ ناسا سے لے کر یوروپین اسپیس ایجنسی کے ساتھ چین اور روس بھی حیران ہو گئے چندریان تین کی چندرما پر کامیاب لینڈنگ کے بعد اسرو اب سورے کے ادھیان کے لیے ایک ہفتے کے بھیتر یعنی دو ستمبر کو سور مشن شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس کا نام ہے عدیتے الون یہ سورے کے سٹڈی کے لیے پہلا بھارتی انترکش مشن ہے جو سورے کا ادھیان کرنے والی پہلی اسپیس بیسٹ انڈین لیبریٹری ہوگی اسے سورے کے چار اور بننے والی کورونا کے ریموٹ اوبزورویشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے مشن مون کے لیے چندریان تین نے تین لاکھ کلومیٹر کی دوری تے کی ہے سورے کو سمجھنے کے لیے عدیتے الون 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری تے کرے گا ایلون ایک ایسا ایک ایسا جو سن اور ارث ہے اس کے بیچ میں ایسا پوائنٹ ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دونوں کی جو گرتوہ کرشن بل ہے جو گریوٹی ہے اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس پیشل پوائنٹ پہ جو ہے ہم اس ہمارے اوبزورویٹری کو ادھیتے الون اوبزورویٹری کو وہاں پہ ہم پلیس کریں گے تاکہ اور دوسری خاص بات ہے اس پوائنٹ کی کہ اس پوائنٹ سے ہمیں سن جو ہے بینا کسی جھنجٹ کے بینا کسی ایکلپس کے بینا کسی ایکلٹیشن کے پورے ٹائم ویزیبل رہے گا ادھیتے یان ایلون یعنی سورے پرتوی کے لیگریزیان پوائنٹ پر رہ کر سورے پر اٹھنے والے توفانوں کو سمجھے گا یہ پوائنٹ پرتوی سے لگ بک پندرہ لاک کلومیٹر دور ہیں یہاں تک پہنچنے میں اسے قریب 120 دن یعنی 4 مہینے لگیں گے یہ جتنے بھی سن سے جو بھی ریڈیشنز آ رہی ہیں ان کو سٹیڈی کرے گا اس کے سن کے اٹموسفیر کو سٹیڈی کرے گا سن وینڈز سولر وینڈز مطلب جو ہائیلی اینرڈیٹک پارٹیکلز وہاں سے آ رہے ہیں ارث کی طرف ان کو سٹیڈی کرے گا یہ اس کے اوبجیکٹیوز ہیں مشن کے ادھیتے یان کو سورے اور پرتوی کے بیچ ہیلو آر بیٹ میں استھابت کیا جائے گا اس رو کا کہنا ہے کی ایلوان پوائنٹ کے آسپاس ہیلو آر بیٹ میں رکھا گیا سٹیڈلائٹ سورے کو بینہ کسی گرہن کے لگاتار دیکھ سکتا ہے اس سے ریل ٹائم سولر ایکٹیویٹیز اور انترکش کے موسم پر بھی نظر رکھی جا سکے گی ہم سب سے قریبی ککشا میں جو لینگر انجن ون پوائنٹ ہے اس پر اس اوبزرویٹری ادیتیا ایلوان کو اتار رہے ہیں جو کی پورے لگ بھگ پانچ سال تک یہ پروسس کر کے وہاں سے سن کے ہونے والی کیونکہ سن جو ہے سن میں اتنی طریقے کی گتی ویدی ہوتی ہیں اتنی طریقے کی کیامیکل پروسس ہوتے ہیں اس میں سے ترنگیں نکلتی ہیں اس میں سے الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے تو ادیتیا ایلوان ان سبھی آنکھلوں کی سٹڈی کرے گا فوتوسفیر کروموسفیر کرونل ماس ایجیکشن جیسی گتی ویدیاں جو سن کے اندر ہوتی ہیں ان سبھی کا انالیسز اور ڈاٹا کلیکٹ کریں ادیتیا ایلوان کے ساتھ سات پیلوڈ بھی انترکش میں بھیجے جائیں گے یہ پیلوڈ سورس کی پرکاش منڈل اور سب سے بہاری پراث کی سٹڈی کریں گے سات میں سے چار پیلوڈ لگاتار سورس پر نظر رکھیں گے جبکہ تین پیلوڈ پرسیتیوں کے حساب سے کڑوں اور میکنیٹک فیلڈ کا ادھین کریں گے وہ کیامیکل پروسس جو ہے وہ ایک میکنیٹک فیلڈ کو کرتے ہیں جو کسی بھی طریقے کمیونکیشن کے لیے بہت بڑا خطر مطلب الیکٹرونک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جتنے بھی وہاں پر سیٹلائٹ سپیس پر گھوم رہے ہیں اگر وہ فلیر سورس سے آنے والے فلیرز اگر ان پر ہٹ کر دیں تو ایک طرح سے پورا کمیونکیشن بریک ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے بھی سپیس ویدر میں سورج کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اگر ہم اس کو روگ نہیں سکتے لیکن ہم اس کی پہلے سے ہی انفرمیشن اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمارے کئی چیزوں کے لیے ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں سورے کے کیندر بندو کا تاپمان 27 ملین ڈگری فارنے ہائٹ ہے اور اس کی ستھائے کا تاپمان قریب 10 ہزار ڈگری فارنے ہائٹ یعنی لگ بک سالے 5 ہزار ڈگری سیلسیس ہے اگر سورے کے بھاری ستھائے کے قریب بھی پہنچا جائے تو گرتوہ کشن کھچاو کے کارن کسی بھی چیز کا وزن پرتوی پر موجود وزن سے 26 گنات زیادہ ہو جائے گا اگر اس سے بھی اندازہ لگائے جائے تو کنونشنل سینٹر آ جائے گا اور یہاں کا تاپمان 2 ملین ڈگری سیلسیہ تک پہنچ جاتا ہے کتنا تاپمان کوئی جھیل نہیں سکتا اور کوئی بھی انترکشیان ایک سیکنڈ میں پگھل کر ختم ہو جائے گا ناسا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا پارکر سولر پروب نامک مشن سورے کے سب سے قریب پہنچا ہے ناسا نے اسے 2018 میں لانچ کیا تھا یہ سورے کے قریب پہنچ کر نشٹ ہو گیا تھا اب وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا خبروں کا سلسلہ لگاتا آر جاری ہے آپ دیکھتے رہے نیوز ایٹی نترکدیش اترائی